ایسی چلیں اپنا علاج کرائیں اہل خانہ کا اصرار نواز شریف کا انکار نواز شریف کو فائل کرنے پورا کمبہ جیل پہنچ گیا ڈیڑھ گھنٹے بات چیت کے بعد بھی کامیابی نہ ہوئی مالدہ شمین بیگم شہباز حمزہ مریم سب جیل میں آئے سابق وزیراعظم نے ہاسپٹل جانے سے انکار کر دیا والد ہاسپٹل گھمانے تذیر کا نشانہ بننے پر تیار نہیں جیل نہیں رہنے کا فیصلہ کیا ہے مریم کا ٹویٹ نواز شریف کی خرابیہ صحت نونلی کا ایوان کے اندر اور باہر احتجاج پنجاب اسمبلی میں ہنگا مارائی نواز شریف کو رہا کرو کے نارے حکومتی ارکان کے بھی جواب ہی بار اوپوزیشن ارکان کا ایوان سے واؤک آؤٹ اسمبلی کی سیڑھیوں پر احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی ایجنڈے کی کوپیاں بھی پھاڑ دی سابق وزیراعظم کی صحت کے بارے میں بھیک نہیں مانگ رہے انسٹوں سے تماشا لگا رکھا ہے لیکن علاج نہیں کروا رہے آبے حیات پی کر کوئی نہیں آیا سب کو جانا ہے لیگی راہنما خواج امران نظیر ملک احمد خان اور اسمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو نواز شریف پیسے خرچ کر کے باہر سے ڈاکٹرز منگوا لیں علاج یہی ہوگا انوکہ قیدی ہے جو مرضی کا علاج چاہتا ہے اور سہولیات بھی بہترین ڈاکٹرز موجود ہیں جو علاج کرنے کے لئے تیار ہیں سبائی وزیر وشارت راجہ کا اسمبلی میں بیان میاسلام اقبال نے کہا کہ اپوزشن بیماری پر سیاست نہ کرے بیماری کا مسئلہ نہیں انہیں اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے کل رات میں آپ کو بتایا کہ پرائم نیسٹر صاحب از ایکولی کنسرن اور ہمیں کل پیغام آیا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اگر تو ہم ان کو کہاں شفٹ کریں پی آئی سی کے لئے میں نے کہہ دیا تھا ہوم کے ہمارے سیکٹری صاحب جو تھے اس کے اندر کلوزلی انوارڈ تھے ہمارے اپنے سیکٹری بھی انوارڈ تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا ان کو شاید ہمارے اسپتال پسند نہیں ہے اور کیا کیا جائے نوارڈ شریف کی صحت سے متعلق صوبائی وزیر صحت بھی بول پڑی کہا نوارڈ شریف انجیوگرافی کرانے پر راضی نہیں کسی بھی مریض کی زبردستی انجیوگرافی کیسے کر سکتے ہیں مریض ہمیشہ اپنی مرضی سے ہی علاج کرواتا ہے رات کو پی آئی سی میں پورا عملہ لڑتا مگر میاں صاحب نہیں مانے ڈاکٹر جاسمی راشق کی طفتگو پنجاب کابینہ میں تبدیلی سمسان بخاری وزیر اطلاع پنجاب بن گئے گوونر پنجاب چودری سرور نے سمسان بخاری سے حلق لیا سید سمسان بخاری کہتے ہیں میڈیا اور وزارت اطلاع کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے ہم ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو صبح کو نقصان ہوگا جہاں اتفاق نہیں ہوگا تو ایک دوسرے کو سمجھائیں گے عوضہ سنبھالنے کے بعد پہلی پریس کانفرنس اور تھانا نولکھا کے نئی امانت کا افتتاہ احمد مبین شہید کی والدہ نے افتتاہ کیا سینئر افسران کا شہید احمد مبین کی والدہ کو خیراج تحسین تمام پولیس افسران نے سیلیوٹ کیا سی سی پی لاہور بھی اے ناصر کہتے ہیں کہ خستہ حال تھانوں کی بہالی کے لیے کوشن ہیں موسیقی